بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ونٹر سپیشل میں میں آپ کے لئے لائیں ہوں چکن کون سوپ کی ریسپی آہیں اپنی ریسپی شروع کرتی ہوں 250 گرام چکن لینے ہیں آپ نے بونز وائی چکن لیگا اس سے جو ہے وہ یخنی اچھی بنتی ہے ٹوی ٹیبر سپون اور ڈال دوں گی میں اس میں اور چھے سے ساتھ جو ہے وہ لسنگ کے پیس ڈال دوں گی لسن ڈالنے کے بعد جو ہے ہم اس کو تھوڑا فرائے کریں گی پہلے چکن کو فرائے کرنے کے بعد جو ہے اب میں اس میں دو لیٹر کے قریب پانی ڈال دوں گی تاکہ ہماری رکھنی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے اور چکن بھی گل جائیں اور اس کو کور کر کے رکھ دوں گی اب جو ہے وہ یخنی ریڈی ہو چکی ہے اب میں اس میں سے چکن اور لسن کو جو ہے وہ چھان لوں گی اور چکن کے جو ہے وہ شیڈرٹ کر دوں گی چکن کو اور یخنی جو ہے میں نے جو ہے وہ چھان لی ہے اور اب اس کو دوبارہ میں نے چولے پہ گرم کرنے کے لیے رکھ دی ہے اور جو ہے اب میں نے بول کر لیے تھے کون ایک کپ کے قریب یہ کون لیے میں میں نے ان کو جو ہے میں گرین کروں گی جوسر میں جو ہے میں نے پانی ڈال کے رکھ دی ہیں اور جب ہم اس کو گرین کر لیں گے تو اس طریقے سے چھکے جو ہوتے ہیں کون کے اوپر آ جائیں گے اس کو بھی ہم چھان لیں گے اور اب کون جو ہے وہ یہ اس طرح سے نیچے آ جائے گا گرین کرنے کے بعد وہ بھی ہم اس میں ڈال کر جو سوپ ہے ہمارا یخنی جو ریڈی ہوئی بھی اس میں ہم ڈال دیں گے کون کے ساتھ اس کے بعد کو تھوڑا مکس کریں گے اس کے بعد جو ہم نے جو چکن کا جو ہے وہ شیڈٹ کر دیا تھا وہ ڈال دیں گے مکس کریں گے ساہی چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں ڈال دوں گی ون ٹی سپون سولٹ ون ٹی سپون اس میں جائے گا پیسٹی کالی میں ڈال دیں گے سویا سوٹ اور اس کو مکس کر لیں گے ٹی ٹی سپون میں لے رہی ہوں کون فلور کون فلور میں پانی ڈال کر اس کو مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد جو ہے سوپ میں ہم ڈال دیں گے سوپ ہمارا تھک ہو جائے آپ کون فلور کی جو کونٹیٹی ہے وہ کام آزادہ بھی کر سکتے ہیں جتنا آپ نے ٹھک کرنا ہے سوپ کو آپ ٹی بل سپون بھی لے سکتے ہیں سوپ جو ہے وہ کون فلور ڈالنے کے بعد ٹھک ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بعد میں نے جو ہے وہ ون ایگ لے لی ہے اس کو میں بیٹ کر رہی ہوں ایگ آپ نے بیٹ کر کے ڈالنا ہے اس کے بعد سوپ میں جو ہے وہ ایگ جو ہے وہ آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے مکسات پورا نہیں ڈال دینا تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ سے ڈالنا ہے آپ نے اور ساتھ ساتھ مکس کرتے رہنا ہے چھوڑا تیز کر لینا ہے ہمیں ہائی فلیم پہ آپ نے اس کو مکسنگ کرنی ہے اب جو ہی ہمارا کونسوب ریڈی ہو چکا ہے میں نے اس کو ڈھونگے میں نکال لی ہے اور سرف کرتے وقت جو ہے میں نے اس نے بایل کر کے ایک بھی اوپر ڈال دیئے تھے اب جو ہے وہ عبدالرہمان جو ہے وہ سوپ ٹیسٹ کر کے بتائیں گے کہ یہ کیسا بنا ہے ہمم یہ تو بہت یمی یمی بنا ہے آپ لوگ یہ ریسپی زہر پائے کریں گا سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی